آگے سوال ہے جی کہ برکت سے کیا مراد ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس چیز میں برکت عطا ہوئی ہے برکت ہے جی بڑا آسان معاملہ سمجھنے کا برکت ہے جس میں آپ کے اندر دیکھیں ایک آپ کی باہر ہے دنیا ایک آپ کے اندر کی دنیا ہے اندر آپ کی دنیا کیا ہے وہاں اتبینان ہے یا بے اتبینانی ہے وہاں سکون ہے یا بے سکونی ہے وہاں صبر ہے یا بے صبر اپان ہے وہاں شکر ہے یا ناشکری ہے ایک اندر آپ کی دنیا ایک باہر کی دنیا ہے جس کی اندر کی دنیا منفی چیزوں سے بچتی چلی جاتی ہے اور پازیٹیو چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہے وہ ہے برکت جس کو کہتے ہیں مشبت انداز ہے فکر ایک آدمی ہے اس کے پاس دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت ساری باتیں ہیں ایک آدمی بیٹھا ہے پنکھا نہیں چل رہا مجھ بھی نہیں ہے پنکھا نہیں چل رہا لیکن وہ بٹھا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے دوسرا اس کے ساتھ بٹھا ہے وہ پریشان بٹھا ہے اس کے اندر میں چینی ہے یہ کیا ہے یہ کیوں ہو گیا یہ ہے تو یہ برکت اور برکتی کی یہی معاملات ہوتے ہیں میں ایک جگہ پہ میں گیا تو وہ ایک ہی گھر میں دو بندوں نے مجھے مختلف بات کی ایک آدمی نے کہا جی کہ یہ ہمارے پڑوس میں مرگا ہے انہوں میں رکھا ہوا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے سبح کے وقت فرس کلاہ جاگ آ جاتی ہے آزانوں سے پہلے پہلے تو اس کے بعد بندہ تیاری کر دیں شروع کر دیتا ہے تو نماز کم از کم فجر کی وقت پہ ہو جاتی ہے اللہ رب لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ختم ہوئی دوسرا بندہ موجود نہیں تھا وہ آیا تو ایسے ہی اسی مرگے کی بات تو ہی کر لگا رات کو سونے نہیں دیتا جب نین کا وقت آتا ہے صحیح صبح کا اس وقت آزانیں شروع کر دیتا ہے اب یہ ایک ہی برگا ہے ایک ہی گھر ہے سوچ آپ دیکھیں اور یہ آپ کو یہ سوچ ہر گھر میں ملے گی یہ اب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ پوزیٹیو ہیں یا نیگٹیو ہیں اگر آپ کے اندر پوزیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ برکت ہے اور جب آپ کے اندر یہ مصبت رجان پیدا ہوگا تو پھر دنیا بھی آپ کو اچھی لگے گی جب دنیا آپ کو اچھی لگے گی تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برکت نظر آئے گی وہ لوگ بھی ہیں جو تازہ مزدوری کر کے آتے ہیں اور ان کو سو کی مجھے ایک سو دس مل جائے تو کہتے ہیں آج برکت پڑ گئی اور وہ بھی لوگ ہیں جن کو رغانہ لاکھ ملتا ہے اور ایک دن ان کو پچامی مل گئے تو کہتے ہیں آج کے سارے جاڑے اسے تناس ہوگئے یہ ہے سوچ اور آپ کو یہ ملیں گے کردار تو جو آپ کے اندر اتمنان بھر دے جذبہ وہ ہے برکت والا